ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو اونلی ایٹ ٹیک ٹی وی میں ہوں قاقب فاروقی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز ترکی نے صحافی جمال خشوگی کے قتل کے حوالے سے کینڈا کی مدد کی تجویز کو قبول کر لیا کینڈا سعودی تعلقات مزید خراب ہونے کا خدشہ اور سیلیہ کے جنگلات میں آگ بے کابو کینڈا کا عالی تربتی آفتہ عملے کو بھیجنے کا منصوبہ کیوویکس سے تعلق رکھنے والے دو افراد کو کینڈین وزیراعظم جسٹن ٹروڈو کو دھمکیاں دینے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا شگاگو کے ایک گھر میں تقریب کے دوران فائرنگ میں تیرہ افراد زخمی دو افراد کو حراست میں لے لیا گیا اخوانستان میں ایک بم حملے کے نتیجے میں امریکی فوجی حلاق طالبان نے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی او آئی سی کا متنازہ بھارتی قانون پر تشویش کا اظہار مسلم اقلتیوں اور مقدس مقامات کو تحفظ فرہم کرنے کا مطالبہ کر دیا مونٹریال پولیس کو ایک ہی رات میں تین مختلف نویت کے جرائم کا سامنا پولیس تحقیقات میں مصروف ہے ہائیڈ لائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے سپریگ کے بعد موسیقی 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 ویڈالی ویڈالی کیا رکھتے ہیں ویڈالی کیا رکھتے ہیں ویڈالی کیا رکھتے ہیں ویڈالی کیا رہا ہے تاکرنس ویڈالی کیا رکھتے ہیں صوامی کاشی گرو جی کا کہنا ہے کہ وہ آپ کی تمام سمسیہاں کا حال جانتے ہیں صوامی کاشی گرو جی is a specialist in bringing back your loved ones he is specialized to sort out generation curses and any problem within 48 hours آپ کے depression family, court problems اور بے شمار مسائل کے حل کا دعویٰ کرتے ہیں سوامی کاشی گروہ جیسے رابطہ کیجئے 647-765-6311 647-765-6311 ایڈریس 565 مارکم روڈ سکاربرو ترکی نے صحافی جمال خشوگی کے قتل کے حوالے سے کینڈا کی مدد کی تجویز کو قبول کر لیا ہے مجید جانتے ہیں سپورٹ میں ترکی نے صحافی جمال خشوگی کے قتل کے حوالے سے کینڈا کی مدد کی تجویز کو قبول کر لیا ہے کینڈین میڈیا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کلوبل افیرز کینڈا کی دستویزات کے مطابق دو ہزار اٹھارہ میں اس وقت کی کینڈین وزیر خارجہ کرسٹیا فریلینڈ نے اپنے ترک ہم منصب کو جمال خشوگی کے قتل کی تحقیقات میں مدد کی پیشکش کی تھی جمال خشوگی امریکی شہریہ اور سعودی حکومت کے نقاط تھے جنہیں مبینہ طور پر استمبول میں سعودی کانسلیٹ میں قتل کر دیا گیا تھا تحقیقات میں قتل کی ذمہ داری سعودی عرب پر آئیت کی گئی ہے مقامی میڈیا کو موصول ہونے والی دستویزات میں کہا گیا ہے کہ اس تحقیقات سے سعودی عرب اور کینڈا کے تعلقات پر منفی اثر پڑے گا واضح ہے کہ کینڈا اور سعودی عرب کے تعلقات اگز 2018 سے خراب ہو گئے تھے سعودی عرب نے کینڈا سے تجارت موطل کر دی تھی جب کینڈین وزیر خارجہ نے سعودی عرب میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف فرضی پر ٹوئٹ میں اپنے تشویش کا اظہار کیا تھا سعودی عرب نے کینڈا پر اندرونی معاملات میں دخل اندازی کا الزام آئیت کرتے ہوئے کینڈا سے اپنے سفیر کو واپس بلالیا تھا جبکہ تجارتی موطل کر دیا تھا کینڈا کے شہروں کے جانب سے آسٹریلیا کے مختلف علاقوں میں گزشتہ کئی ہفتوں سے لگی آگ کو بجھانے کے لیے اپنی چھٹیوں کو قربان کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے مزید جانتے ہیں سپورٹ میں کینڈا کے شہروں کے جانب سے آسٹریلیا کے مختلف علاقوں میں گزشتہ کئی ہفتوں سے لگی آگ کو بجھانے کے لیے اپنی چھٹیوں کو قربان کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے انتر افراد آگ بجھانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے کینیڈین انٹر ایجنسی فورس فائر سینٹر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان کے عالی تربتی آفتہ 38 دن کے لیے نیو ساؤت ویلز کے علاقے میں موجود ہیں جس کے لیے باز آفتہ دور پر درخواست کی گئی تھی جبکہ 30 افراد پر مستمد دستے کو بھی روانہ کیا جا رہا ہے حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 2015 سے کینیڈا نے چار مرتبہ آسٹریلیا کے فائر فائٹرز کی مدد طلب کی ہے جبکہ اب پہلی بار آسٹریلیا نے کینیڈا سے مدد کی درخواست کی ہے مختلف صوبوں سے تعلق رکھنے والا عملہ کمانڈ ایوییشن منصوبہ بندی لوجسٹک اور آپریشنز کے فرائد سے انجام دے گا واضح رہے کہ آسٹریلیا کے جنگلات میں لگی آگ تاحال بے کابو ہے جس سے چار ہزار ہیکٹرز کا رقبہ متاثر ہوا ہے جبکہ دو رضاکار اس دوران جا بہاق ہو گئے روال کنیڈین ماؤنڈ پولیس کی جانب سے کیوبک سے تعلق رکھنے والے دو افراد کو حراست میں لیا گیا ہے جن پر انزام ہے کہ انہوں نے انتخابی مہم کے دوران وزیر آزم جسٹین ٹوڑو کو دھمکیا دی تھی نسی چانتے ہیں اس رپورٹ میں روال کنیڈین مانڈرک پولیس کی جانب سے کیوبک سے تعلق رکھنے والے دو افراد کو حراست میں لیا گیا ہے جن پر الزام ہے کہ انہوں نے انتخابی موہم کے دوران وزیر آزم جسٹین ٹوڈو کو دھمکیا دی تھی ترجمان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ آر سی ایم پی نے سرچ وارنٹ پر کاروائی کرتے ہوئے کیوبک سے دو افراد کو گرفتار کر کے الیکٹرونک آلات قبضے میں لے لیا ہے میڈے رپورٹس کے مطابق وزیر آزم آفیس کی جانب سے وزیر آزم کی سیکیورٹس سے مطالق کوئی بھی بیان دینے سے انکار کیا گیا ہے واضح رہے کہ اکتوبر کے مہینے میں ٹوڈو کی انتخابی موہم کے دوران سیکیورٹی خدشات کے سبب تقریب تاخیر کا شکار ہوئی تھی ٹوڈو تقریب میں شرٹ کے نیچے بولٹ پروف جیکٹ پہنے دکھائی دیئے تھے جبکہ اس دوران بڑی تعداد میں سیکیورٹی حلکاروں کو تیانات کیا گیا تھا بات کریں گے شگاکوں کے جنوبی علاقے میں واقعے ایک گھر میں فارنگ کا واقعہ پیش آیا فارنگ میں زخمی ہونے والے تیرہ افراد اسپتال میں زیر علاج ہے مزید چونتے ہیں سپورٹ میں امریکی دیاست چگاکوں کے ایک گھر میں تقریب کے دوران فارنگ میں تیرہ افراد زخمی ہو گئے پولیس نے دو افراد کو حراست میں لے لیا چگاکوں کے جنوبی علاقے میں واقعے ایک گھر میں فارنگ کا واقعہ پیش آیا فارنگ میں زخمی ہونے والے تیرہ افراد اسپتال میں زیر علاج ہیں جن میں سے کچھ کی حالت تشویشناک ہے پولیس نے گرفتار کیے گئے ایک شخص پر غیر قانونی ہتھیار کے استعمال کا الزام آئیت کیا ہے کچھ بات کریں گے طالبان کی جانب سے کیے گئے حملے میں ایک امریکی فوجی حلاق جبکہ متعدد زخمی ہوئے تھے اس حلاقت کے نتائج کے اثرات امریکہ اور طالبان کے ماں بینجواری مذاکرات پر برائے راست ہوں گے حضیر چانتے ہیں اس رپورٹ میں طالبان کی جانب سے کیے گئے حملے میں ایک امریکی فوجی حلاق جبکہ متعدد زخمی ہوئے تھے اس حلاقت کے نتائج کے اثرات امریکہ اور طالبان کے ماں بینجواری مذاکرات پر برائے راست ہوں گے دوسری جانب اگوانستان میں قیام امکنلیے کوشش انچاری ہے اگوان طالبان نے جنگ بندی کے لیے مشاورت شروع کر دی طالبان کے ایک وقت کی اگوانستان میں ممکنہ جنگ بندی کے بارے میں غیرد سے مشورے کے لیے پاکستان کے دورے کی بھی اطلاعات ہیں تاہاں پاکستانی حکام کی جانب سے ایسے کسی بھی دورے کی تصدیق نہیں ہو سکی میڈیا رپورٹس کے مطابق طالبان کی جانس رگوانستان میں جنگ بندی پر مشاورت کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے ممکنہ جنگ بندی کے حوالے سے وقت پاکستان کا دورہ کر چکا ہے اطلاع کے مطابق وقت میں قطر میں مقیم طالبان کے تین سینئر میمبران شہاب الدین دلاور ملا فضل اور خیر خواہ خیر اللہ نے قیادت سے جنگ بندی کے حوالے سے مشاورت کے لیے پاکستان کا دورہ کیا جس میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں دربیش مختلف امور پر مشاورت کی گئی تاہم اس حوالے سے پاکستانی مقام کی جانب سے تصدیق نہیں کی گئی ذرائع کے مطابق جنگ بندی کا انحصار افوانستان سے امریکی افاظت کے مکمل انخلاف پر ہے اسلامی تعاون تنظیم اوائی سی نے بھارت میں متنازع شہریت کے بل اور بابری مزد کے فیصل پر تشویش کا اظہار کیا ہے اسلامی تعاون تنظیم اوائی سی نے بھارت میں مسلم اقلیتوں اور مقدس مقامات کو تحافظ پرام کرنے کا مطالبہ کر دیا اسلامی تعاون تنظیم اوائی سی نے بھارت میں متنازع شہریت کے بل اور بابری مزد کے فیصلے پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور اس حوالے سے اوائی سی سیکیٹریٹ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسلامی تعاون تنظیم کو بھارتی شہریت کے قوانین پر تشویش ہے بھارت کی موجودہ صورتحال سے مسلمان اقلیت متاثر ہو رہی ہے اوائی سی کے متعلقہ عالمی اصول اقلیتوں کے حقوق کی بلا تفریق زمانت دیتے ہیں اور ان اصولوں کے خلاف مزید اقدامات تناؤ کا باعث بن سکتے ہیں بیان میں بابری مزد کے کیس کے معاملے پر بھی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اوائی سی بھارت میں مسلمانوں پر اثر انداز ہونے والے اقدامات پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور مودی حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ بھارت میں مسلم اقلیتوں اور اسلامی عبادت گاہوں کا تحافظ یقینی بنایا جائے مونٹریال کے ائرپورٹس پر سینکرو ملازمین جو جہازوں کی ری فیولنگ سمیت اہم امور سر انجام دیتے ہیں انہوں نے کرسمس کے موقع پر ہرتال کی دھمکی دے دی تھی جو انہوں نے واپس لے لی ہے مزید جانتے ہیں سپورٹ میں مونٹریال میں ائرپورٹس پر عملے نے ہرتال کی کال واپس لے لی ہے جس کے بعد مسافر اب سکون کا سانس لے سکتے ہیں سیکرو ملازمین جو جہازوں کی ری فیولنگ سمیت اہم امور سر انجام دیتے ہیں انہوں نے کرسمس کے موقع پر ہرتال کی دھمکی دی تھی سوئیس پورٹ کینیڈا کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یونین اور ادارے کے درمیان معاملات تیہ پا گئے ہیں یونین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو نئے سال کے موقع پر ہرتال کریں گے سوئیس پورٹ کینیڈا کے ملازمین اگست کے مہینے سے غیر مہائدے کے کام کر رہے ہیں مسکورہ کمپنی مونٹریال کے ائرپورٹس پر تیل کی سپلائی کے اہم فرائی سر انجام دے رہی ہے اسے کے ساتھ یہ ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہے ٹیک ٹی وی ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو only at ٹیک ٹی وی